خبر آپ کو دیں عمران خان کی جان کو خطرہ پی ٹی آئی رہنما بابر آوان کا ویڈیو پیغام جاری پاکستان کی حالیہ تاریخ کے انتہائی اہم گھنٹے شروع ہو گئے ہیں بابر آوان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اس ویڈیو پیغام میں چوبیس گھنٹے کے اندر عمران خان کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہوگا عمران خان کو پشاور ہائی کوت سے حفاظتی زمانت مل چکی ہے عوام اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مخاطب کرنا ہوں مصدقہ اطلاعات کے مطابق بنی گالا کے اطراف کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں کچھ اونچی دیواروں اور بند کمروں کے پیچھے ختل کی سازش ہو رہی ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پی ٹی آئی رہنما بابر آوان نے اپنی ویڈیو پیغام میں کیا کہا ہے آپ کو سنواتے ہیں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری کے چلتی ہوئی تاریخ اور وقت کے سب سے اہم چوبیس گھنٹے وہ شروع ہو گئے ہیں ان چوبیس گھنٹوں کے اندر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کو آپ کو یاد ہے کہ تین افتے کے لیے بیل دی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کی جو پروٹیکٹیو بیل ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جب تک وہ بیل آرڈر جو ایک آئینی عدالت کا ہے وہ موجود ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن تین بہت عام باتیں ہیں جو میں آپ سے بھی مخاطب کو کہہ رہا ہوں اور آپ کے دریئے سے یہ میں پاکستان کے سارے اداروں کو بھی مخاطب کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کو میں مخاطب کر رہا ہوں اور پورے جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں میں ان کو بھی اور ادارے ہیں ان کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں ابھی فوری طور پہ کچھ دیر پہلے یہ میں برائے راست آپ کو بتا رہا ہوں کہ بنی گالا کے اردگرد ایسے لوگ باوردی مندلاتے ہوئے دیکھے گئے ہیں کچھ ہفتے پہلے آپ کے وزیراعظم نے کھڑے ہو کے جلسے میں کہا تھا کہ کچھ انچی دیواروں کے اور بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے یہ عمران خان کے الفاظ ہیں کچھ انچی دیواروں کے پیچھے اور کچھ بند کمروں کے پیچھے ان کی جان لینے کی سازش ہو رہی ہے اب چوتھی بات وزیراعظم آ رہے ہیں اور جو اسلام آباد کے باخبر ہلکے ہیں غیر سرکاری بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ رات کے وقت دعویٰ بولا جائے گا ان کے گھر کے اوپر یا جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں رات کے وقت اور جو رات کے وقت دعویٰ بولنے والے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ ڈاکو ہوتے ہیں وہ ٹھگ ہوتے ہیں وہ اٹھائی گیرے ہوتے ہیں اور جو قانون نافذ کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن کی روشنی میں وہ جو لیگل تقاضی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ وہ وقت ہے جس وقت اس کا خدشہ سب سے زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کی زندگی کے تحفظ کا جو خطرات اس کو لاحق ہیں وہ سب سے زیادہ یہ جو آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کل کی رات آپ بالخصوص ذہن میں رکھئے گا لیٹ نائٹ اور پھر آپ بنی گالا کو ذہن میں رکھئے گا میں پوری قوم سے مخاطب ہوگا کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی لمحے ایسی خطا کرتی ہیں کہ جنس کی سزا صدیاں وہ کرتی ہیں تو اس لیے جاگنا ہوگا سب کو سب پاکستان میں قانون نافذ کرنے والوں کو بھی جاگنا ہوگا کل رات کو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کھڑکی کے سامنے جا کے مجھے کھڑا ہونا پڑے آپ کے وزیراعظم کی زندگی اور سلامتی کو جو خطرات پیشیں ہو سکتا ہے کہ کل نیم شب کے بعد مجھے وہ وقت سہر کسی کھڑکی کے سامنے جا کے کھڑا ہونا پڑے اور اسے کھٹکٹانا پڑے تاکہ میں درخواست پکڑا سکوں کہ آرٹیکل نائن کے تحت آپ کا روائی کریں پی ٹی آئی ٹائنما بابا ریوان کا ویڈیو پیغام آپ نے دیکھا عمران خان کی جان کو خطرہ ہے بابا ریوان کی جانب سے ویڈیو پیغام میں یہ کہا گیا پاکستان کی حالیہ تاریخ کے انتہائی اہم گھنٹے شروع ہو چکے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں عمران خان کو پشاور ہائی کو سے حفاظتی زمانت مل چکی ہے آوان اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں مصدقہ اطلاعات کے مطابق بنی گالا کے اطراف کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں بابا ریوان کی جانب سے ایسا کہا گیا کچھ اونچی دیواروں اور بند کمروں کے پیچھے قتل کی سازش ہو رہی ہے چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں غیر سرکاری حلقوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت عمران خان کے گھر دھاوا بولا جائے گا آپ کو بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ویڈیو پیغام میں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب عمران خان کی جان لینے کا خدشہ زیادہ بڑھ چکا ہے عمران خان کو سب سے زیادہ خطرہ آنے والے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے کے درمیان میں ہے قوم سے کہہ رہا ہوں کہ کل کی رات بنی گالا کو ذہن میں ضرور رکھیں مصدقہ اطلاعات کے مطابق بنی گالا کے اطراف کچھ لوگ دیکھے گئے ہیں بابر آوان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے پی ٹی آئی رہنما بابر آوان کا ویڈیو پیغام بابر آوان کا ویڈیو پیغام